یہ الانسان اسی عقید بنی امپتب زانی گوڑ یمساتی کا عبادت کرانا آسی یا اس گوڑ آت متعلق پاران یس بھی عبادت کران جس قائنات اس اندر آت عبادت اس کم چھ میں تربیت کرمچ کیا یہ عبادت چھا اللہ رب العالم من صدح حکم مسید گسان کیا یہ عبادت آت چھا طریق ہومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ذہن کچھ تلپوڑ یہ الانسان سمجھ گوڑکی دین چھ مکمل گمت آت ایک نموین ایرے گیرے کا زیاد بکر کا صاحب بچت مذباق صدح نام مشتغن زیاد سمجھاو مشتغن زیاد پاہم امسید صحابہ خود رضوان اللہ علیہم اجبانہ خود دین سمجھ لہذا یہ لس بچان چیز سبب چیز نیاران کہ سانن ذہن منشع اعتبار سنت چھ اہمیت ختم گومت ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمد عبد ورسوله اما باد يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق طقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما باد علا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في الكلامه المجيد بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصارنا وشفاء سدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل للكفر والكافرین وذل للشرك والمشركین رب رحمهما كما ربيانا صغيرا رب رحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا فانزئ الغل والحكم يا رب العالمين آمین يا رب العالمين ابتداس اندر تمام تعریفات تمحیدات اللہ رب العالمين اسكن اللہ رب العالمين انسان تخلیق کر اور انبت انسان اس کا ذمہ داری آئید کر دنیا سے اندر یہ ذمہ داری ایکس انسان اس يثم مختصر زندگی اندر عدا چکرنے یہ دین اسلام یہ مشتربیت ہو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اثارنی چھو یہ ایمان تے یقین کہ دین اسلام چھو مکمل گمت اسلام جدعوت چھو مکمل آمد آمد دن اللہ رب العالمین انچو یہ اسلام رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انتقال بروتی مکمل کرمت یہ پہلے اللہ رب العالمین آیت کریم انوازل کر یہ مساہتا نبی علیہ السلام حجسوس عرفات کس میدان اسندر اتیش من میدان کن یمن صحابا دعوة دیوان اور اتیش گواہ تھا وانیوان کہ آزش گو مدن یہ دین مکمل عرفات کس دوس یوم العرفہ اور امساہت چھو اللہ رب العالمین دی تصدیق کرن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ اذکر میں توہی خطر توہن دین مکمل یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور توہی پڑکر اللہ رب العالمین انعامتا اور توہی دی کھتر شو اللہ رب العالمین دین اسلام اور دین اس پر نیات اسلام پر شو اللہ رب العالمین تیروز گو یہ الانسانس یقید یقین آسے کہ دین اسلام شو مکمل گمت یت چھنوین نو استعمال کرنے ضرورت کی ہیں یت مز چھنوین نو کا حکومہ ایجاد کرنے ضرورت کی ہیں سو انسان رو اس کامیابس اندر و اگر کہ انسان ہاتھ وریہ سا گزور مت کش انسان دہ وریہ پندہ وریہ سا گزور مت یدہ نعود باللہ اللہ رب العالمین انچنی دین اسلام مکمل گرمت بدایر زی سوئیت ونی کی ہیں مگر یدی عمل سوئیت کی بکر یا عمل یا توس بہن امسوئیت ملنے زیادہ آجر لیو ایکس انسان اس پر یہ ایمان تاقید بناون دین اسلام شو مکمل گمت اور اگر انسان اس ایمان تاقید باوجود بیکا عقید انسان تو دبنا فلان صاحب آو امکر یا عمل یا بنی سانی کتر عبادت فلان صاحب آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور پت کا شخص بود امکر کا عمل خاص دوست پرن دبنا یہ چھ سانی کتر عمل عبادت بنان امس انسان اس کتر شنی تیل مکمل دین اعتقاد دے زہن اس مزگین یہ انسان چھ سمجھان کہ میں نے کتر شنی تیل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرمت کین تکیاد یمسات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابا دعوة اجدیوان قوم از دعوة اجدیوان یمسات خطبو اجدیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمنہ اس پیشینی تیمنہ اس روئی موارک واریا غزبناک گسان امساتا امپدس فرمان اما بعد صحابا ساری خود بہتر سے بہتر کتاب چھو اللہ تعالیٰ سنس کتاب وخیر الہدیو هدا اور ساری خود بہترین رئیس وقت چھے سو چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسز وقت اس انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق اس پر پکی سو انسان چھ کامیاب گسان مول وشر الامور محدثاتها اور بہترین وقت چھے سوء یہ تمس بدعات ایجاد کرنی وکلو بدعات ضلالة فرموک حرکہ بدعات چھو گمروہی انسان اگر بیکس روایت میں فرموکی وکلو بدعات ضلالة اور امپد فرموکی یہ سور یہ چھو گمروہی چھے یہ انسان نارس کنیوان وکلو ضلالت فی النار اور یہ گمروہی حرکہ وگمروہی انسان اس کو کنیوانا خربات جہنم سکن یہ تربیت چھتے امسات انسان سنیز زہنس مزیوان یہ امسات ایکس انسان سنیز زہنس من سنتک دین اسلام اچھ اہمیت ختم چکا سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفرمو من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فہو رد یہ میاد دین اس اندر کا نوکم یجاد کر پت سمجھن کیش دین فرمون سو عمل چھ مردور مردود سو عمل اور سو انسان تھی بعد روایتنا اندر سو انسان تھی شو مردود ہے یعنی سو عمل چھتے امسات قابل و قبول اگر امس سمجھ کہ یہ شو دین اسلام اچھ عمل بشو دین زہنی تھی عبادت رات بناوانے مخطر بشو دین زہنی تھی دو خاص عبادت خطر بناوان یہ میش تربیتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرموسا ایسے ناش رب العالمین انتبیش تربیت کرموسن فہو ردن سو عمل چھ مردود یہ انسان اسی عقید بینے امپت بزانی گوڑ یمساتی کا عبادت کرانا آسے یہ آسے گوڑ آت متعلق پاران یہ سبی عبادت کران چھوز قائنات اس اندر آت عبادت اس کم چھ میں تربیت کرموسن کیا یہ عبادت چھا اللہ رب العالمین سو حکم مسید گسان کیا یہ عبادت اچھا طریق ہومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ذہن کچھ تلپوڑ یہ انسان سمجھ گوڑکی دین چھ مکمل گومت اپک نموین ایرے گیرے کا زیاد بکر کا صحیب بچت مذباق سو دفنم مشتغن زیاد سمجھاو مشتغن زیاد پاہم امسید صحابہ خود رضوان اللہ علیہم اجبانہ خود دین سمجھ لہذا ایلیس بچان چیز سبب چھن یارانکہ سانن ذہن منشع میں اعتبار سنت اچ اہمیت ختم گومت سنت پھر بار بار عمل کریت پانن دل پانن ایمان تاز کرانکہ مثال دیموش اگریس پانن اسلافن ہنز تاریخ پرو اسلاف کے اس جنسات درمیان کچھ اہمیت اس سنت اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین کنا فرمانا کنا ذات یومی اذا سمعنا رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا سن اس دور سندر یمسات اس بوزان اس کے کچھ صاحب اس زبانی اس نیران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرت ہو ابسارنا سن اش اس تیمس کن متوجہ گا سن سن اش اس تیمس کن متوجہ گا سن واسغیط واسغینا ایلیہ آذانینا بوان یہ معاتبار کی اس دل چو کنو بوزان تیمس کن جل کس ان زبانی ران اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیمن اس حالت سن حالت چیل اس بوزان چو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش ان اندر کھا سا آمی اور اش اگر یہ ون یا شی فلوین صاحب اس ماکل کس کھا نہیں فلان کو بچ کھا تجسد مقلاتی میسو ایش کنندر مگر یہ سنی سیات معاشر رضمز واننشی کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایش کسانندر لہذا سنیز ذینن مجھن اما اتبارتیل ایمان وکنور مکمل سنت تش احمیت چن برابر اس کی ہے یہ دیکھیں بچان چیس تیس کتاب ہم ناو بزمتن سنن ابی داود جس لشم چھے امام داود السجستانی رحمت اللہ علی یہ میں سجستان اس اندر روزان ہوئے یہ من نشاو آخ صاحب دور دراز بہر اور یہ لئے یہ من نزدیک ہوئی تیمن کرن سوال فرموس لی الیک حاجہ امام صبح فرمان اگر میں دنوک طاقت اس لئے بکر چون حاجہ پور فرمان صبح اخرج الی لسانک پر انززبان کارتی نبر اللذی تحدت به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سو بیانو سو کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک حتی او قبیلہ اتزبوین کارہبو اس لئے پانین الفاظ اتزبوین دیمہابو بوس یہ زبوین دراو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اسلافن اندر امیج اہمیت آسان اگر اس وچو یہ امت اس اگر اس پانین عمل وچو سانی نابکار عمل آسنا با وجود یہ امت اس اللہ رب العالم ان شرب بخش موت یہ خیر الام یہ ساری کت بہترین امت یہ دنیا سندر سوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر اس وچو یہ دور اس مجھن اس امیج اہمیت مکمل ذہنن مستامت من دکی ہن اسی یمینی بدعات و خلافات سبانی وقت زائقاران اگر امپت نظر تراو اس امی اربان کونتن علیہم الرحمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تم بیان کرنے ایس متعلق فرمان اذا سمعتم قولی يخالف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مساد تایمز کا صاحب بوزان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان امپت ایس باسان امیس کے مون کلام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنھ کلام جا مخالف گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سمعت صلی اللہ اس سمعت قلام فرمان فاظترو because ارد الحائت Fruit تم ساتھ اجو مون کلام دیوارز لگائو ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ مسادت اجو دورز منس کل مون قول چا مخالفت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسلہ حدیث تم ساتھ زمیون یہ قول دیوارس لگاوان امپت وچویس امپت امام صبائی امام مالک رحیم اللہ یہم ساتھ مدینہ سندر یہم لوگ مدینک لوگ چھے امام مالک رحیم اللہ سفران اے امام صبح چھو دی فتوہ چھو دی فتوہ کی جبری طلاق چھو جوئیس امام صبح چھو فتوہ دیوان کیا تب بحق نہیں یہ کلام کریس کیا اگر بھی یہ کلام کر یہ گستیلی سیدی حدیث مبارک اس مخالفت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امپت چیز وقتوک بعد سایت آسانچ زوٹ آسانچ چھو حکم دیوان امام مالک رحیم اللہ سمتوہائی امپت کھو یون کھارس پیٹھن پیٹھت اور امپت فعلو یونی امام مالک رحیم اللہ جل یہ عمل امام مالک رحیم اللہ ساتھ کرنا آئی امام مالک رحیم اللہ مدین چند گلین اندر فرموان بات فرموان بات فرموان چکہ من عرفنی فقد عرفنی یسمی الزانان چھو 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 میں زانینی ومن لم یعرفنی فان مالک بن عنس اور یسمی الزانان چھو چھو زانی میں شناو مالک بن عنس اور بکیشش یا سیٹیجز پیٹھ یا کھارس پیٹھ کھالنا آموتن تکیج واقولو انت طلاق المقرح لیسا بجائز میون چھو فرماؤن یتوی کی جبری طلاق چھو جویز تکیج جو دن جویز کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت چھ اہمیتی من اسلافن امپتو جو اسطریم امام امام شافعی رحیم اللہ امام شافعی رحیم اللہ چھو اکسف حدیث کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چھو بیان کرن صاحب چھو کھڑا گسن ایسی ہو کان افرا کان اگسان چو اتقولو بی تکیج جویز کھڑا گسن انہی امکر تعجب آئے تکیج جویز کھڑا گسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکیج جویز کھڑا یہ بات مانان تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیج جویز کھڑا عمل کران تھی بات کننا فرماؤن چو اس امام شافعی رحیم اللہ حل رئیت علیہ زن نار کیا تکیج جویز کھڑا گا او رائی تنی خرجتو من الخنیسہ کیا تکیج جویز کھڑا ایک چرچم از نیران مانا گو که یہ حدیث معنی سو انسان کی ہیں یہ مش یوی نیاسن گیڑا یہ حدیث معنی سو کی ہیں یہ نسرانی ہم چرچم یہ حدیث معنی سو جایز کھڑا یہ حدیث معنی سو جایز کھڑا یہ مسلمانی سو جایز کھڑا ہے یہ سو جویز کھڑا ہے امام شافعی رحیم اللہ سنت اچھ اہمیت کھڑا ہے امبت بچویز جلیل قدر امام امام احمد بن حنبل رحیم اللہ یہ خلق قرآن وکمسلووت امنا ون تجیو فتوہ کہ قرآن چون رب العالمین سو کلام کی ہیں تہدیو فتوہ کی قرآن چون رب العالمین سو صفت کی ہیں تہوینیو چون رب العالمین سو خلق چون رب العالمین پوڑی کرمو تا تکیازی تمن درمیان اسی یہ معنی مقصد کی اگر امام سو بن یہ فتوہ دیوت یہ شای اللہ رب العالمین سو مخلوق یہ قرآن اس لاغو عیب کڑی قرآن اگر امام سو بران تمن نانا بلکی قرآن چون اللہ تعالی سو کلام یہ چون اللہ تعالی سو صفت یہ سو پڑی اللہ تعالی سو کلام تہا اللہ تعالی سو صفت چون کامل یہ دیں پہ چون قرآن مجیدد کامل اگر آپ جنزاں اگر امام سو بسیوان کوڑ دین کوڑو سو چون کم منی مجیوان ساٹنے احمد بن حمل رحیم اللہ اور ام پچ ایسا سو تیونان احمد بن حمل رحیم اللہ ایتونی بی آیت من آیت اللہ او بی حديث من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول به میں دیو دلیل تھی آیت دیو قرآن اندر کا حدیث موارک دیو اس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد من تلسوی لکرمز تو شمیت اس کتاونا نشی قرآن اس بیانا مدکر نشی بیان کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سی من درمیان اہمیت عظمت سنت مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد اگر پن حالت مچویس سہنی سے دورس اندر حدیث مبارک بوزن باوجود باننا مونی فلوین صاحبا اگر یہ حدیث بوزان دیشی نمیشی فلوین بانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بوزن گوڑ خبر تیمسز رائے کیسا جات مطلق کو اشتل تولان ترازوس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کلام تبیمی صاحب سن کلام تگیز اش اندر چن ایمان اش اندر چن ایمان اش اندر چن ایم سنت ایمیت دل دلن مستامس کیند اخ صحابیوس حدیث بن یمان رضی اللہ تعالی عبد یہ ہوئی کرن بایان ایت متعلق کی دور کتا ین دنیا سندر اور تمان دورن مز کی حالت اش قوم سندر فرمان کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خیر کہ لوکو اسکران صحابی اسکران سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرس متعلق وانا اسألوه عن شر بوسو شر متعلق سوال کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخافتہ ان یدرکانی موز دار اسان بگستن اشار اسم ملوازگسن ان پچیو حدیث موالک طویل حدیث موالک فرمان فقلت يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکر بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا كُنَّا فِی الْجَاهِلِيَّةِ وَشَرٍ فَجَاءَنَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جہالت اسمز ایسی برہ ينمز اللہ تعالیٰ نقول حدایت اسی ایسی ایمان قصہ حدایت اسمز فرمان جس فحل بعد ذا هذا الخیر شر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائی من خور پد یا بیشار اسی فرمان جسو قال نعم فقلتو حل بعد ذا لکا شر من خیر فلتو آہ ایم پا دی بی اخشار ایم خور پا دی بی اخشار فرموک سو شر ایس مغر سا ایس مسلمان خطرواری کٹھن بی کرن سوال حدیفہ بن ایمان رضی اللہ کیا تم شر پا دی بی کر مسلمان فرموک آہ تم پا دی بی کر مغر تت کھر اسمزا اس کمزوری اس کمزوری چھو بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم passiert کمزوری کیا اس فرموک قل قوم یستانون بغیر سنتی ویہدون بغیر حدي تعریف منهم و تنکرو فرموک تم پا دی قوم ان مستvis خورس مگن تم happens اکثر کاران تت قوم صلی اللہ صلی اللہ سنت سننت اللہ سنت اللہ سنت اللہ مخار نس اور پت آسنسو مخالفت بوزنوئل کیا صاحب پسند کران سو مخالفت اور کیا آسنسو نا پسند کران یا ایسو خورتت قوم سندر فرمان حضیف بن امان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان کی فقلتو حل بعد ذلك الخیر من شر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ام خورتی بیکن شر فرمان ام باتی بیکن شر فرمان شر کیا اسی دعاتو علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا فذوقوہو فیہا سو دور ایسو شر ایسی کی ممبرن پر فنویس پنجن الفاظن مز کی لکن آسن جہنم اسکن دعوہ دیوان حدیث ایک الفاظ چھو اتماسا جہنم کی دروازن پر لکن جہنم اسکن دعوہ دیوان بچان چھو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس چھو کہا اہمیت ہیوان دن بدا تو خرافہ دن چھو اہمیت ہیوان دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرامیشن کا اہمیت ہیوان دن فلوین صاحب اسن فرموئی امیش بواسن نعوذ باللہ زن چھو اللہ تلاسن قلام یہ سا اہمیت چھو امیشن اس قلام اسیوان دنی امیشیوان بیان کرنے بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوانم قال کذا و کذا مونی فلغین صاحبان فلغین صاحبان فرموز دور وات سو کہ جہنم کی دروازن پر دائی لفش دائی استعمال دائی دنوال ایم جہنم اسکن لکن دائی ودیوان اسکن اور اگر لکو تیونس پر وکر تم صاحب تم دائی انت من جہنم اسکن یا اس اخشار قوم اسندر فرموز ان پتن چھ بیان کرن حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اسو نو تہن صفت کیا آسان تم دائی انہیں فرموز تہن صفت قولنام قوم من جلدتنا تہن صفت آسان تم آسان اسی ہی نفر برعش انسان اس شماز جسمت پر آسان برابر اسی برابر آسان سیم تم آسان فرموز ویتکلمون بیالسنتنا اور تم آسان صنی پر کلام تکران فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ترائن ادرکنی ذالک سوال کیا اس کران حضیفہ بن یمان رضی فرموز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بس دور وچھن تم ساتھ کیا کر بہت تہ دور اسمز کیا کر بہت تم ساتھ قَالَ تَلزِمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ تہ دور اسمز ریڈزی مسلمان جماعت اور مسلمان ہن امام ریڈزی اس کتاب سنت دعوت دیوان آسی اس بیان آسی کرن قَالَ اللہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امام جردان پانستان فرموز فائن لم تکن لهم جماعتun ولا امامun اگر نمی یتکا جماعتا وچھ یتکا اماما وچھ اس وانانس قَالَ اللہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک غرق امتا سنت سیہت قَالَ فَاعتَزِل تِلکَ الْفِرَقَ قُلَّهَا تلتا ساری جماعت یلن ولو انتا عض علیہ السل شجرد حتی یدرکک الموت وانتا علی ذالک فلان اگر چھالت تسکسی ساری جماعت راوک یلن سکسک دور دراز علاق سمز پتبہک کل استال پتبہک کل سن پانمتر کھوان کھان بدل ایدس کالس موتی اتپرن مگر ینی جماعت سید ملاوز سکسکس جماعت جہنم شکن نوان اسنی داعیت جہنم سکن دعوت اسنی دیوان ایم داعیت جم رہی کن دعوت اسنی دیوان ایم نت سے اصل دعوت اسنی دیوان کیا انت من نزدی گسکے پتبہک کھان کھوان کھوٹی ستالی مگر ینتا جماعت اسنی شوہ مل گسکے ایم پتبچویس صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تربیت کھوست سنت اس متعلق اور بدعات کرتیوستیم وعید بوزنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرموان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یکونو في آخر الزمان دجالون كذابون یأتونكم من أحاديف بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاهم لا يضلونکم ولا يفتنونکم فرمو اقدار واتف قومس اندرسو یا تمز دجال تکذاب انسان وطن تم آسن تم آحاديث ونان تم آسن تم آحاديث ونان یم نتای آسنو بوزمد نتای آبو ازداد آسنو بوزمد اور تم آسن تو ہی کیا گم رہی کون نیوان تم آسن پانتو گم رہ گمت اور تاہیتی آسن گم رہی کون دعوت دیوان ایتھے کن کر بیان او بکر صدیق رضی اللہ تعالی امسان خلیه بنی اگ دعوت دیز اگر دعوت دیز اگر با اصل عبادت اصل قائم کرن تاہی لبوس مکرزو مدد تتمز اور اگر میکن جا گلتی گتانای سی موزو سدہاران ابو بکر صدیق رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرمان اتبعو ولا تبترعو فقد کفیتم کل بدعہ دلالہ اتباع کرو بدعات مکریو اجاد اگر تی اتباع کرو چوتا ہنڈ کتر کافی کل بدعہ دلالہ اور ہر بدعات چوتای گم رہی کونیوان اور بی گم رہی انسانس انسانس جہنم اس نزدیخ سوری چھزانان چھزانی زندگی اندر بدعات و خرافات کنش شکاہ دوہ بنو متن کنش شکاہ رایت بنو متن خاص یسن اسلام اجاز توس کہ ہند اگر مثال چھو کیا صاحب چھو یہ من لفظ کن کہت برات ام پچھ دلیل دیوان قرآن سندر دلیل چھو اللہ رب العالم فرمان سوری الدخان سندر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ یہ لفظ بوجودی بار بار مین لیکن انسانس سمجھنی ضرورت انسانس تحقیق کرنی ضرورت حمیش روجنی میں ونی فلان انسو مشیہ ام سود ایمان ہوں حمیش ونکی پانے اللہ رب العالم انہا حواش خمسا جوت دنیل چھو دنیل چھو دگری کری حوصل ہے قرآن کیز حقونو پوری تیس احادیث کیز حقونو پوری تیس ام کھو تر کس دگری چھو حوصل کرنی ام کھو تر کھو تا تقدو کرن چھو چھو سوری زانان کی دنیل چھو دگری حوصل کرنی کھو تا محنتم بشاقت کرنی یہ آیت بوجو تی سوری دخان آیت نمبر چھو ترے سور اللہ تعالی فرمو انہا انزلناه فی لیلت مبارکت انہا کنا منذرین فی ها يفرق كل امر حکیم فرموان کی اللہ رب العالم انچو یقرآن مجید نزل قرمتن بابرکت روت اندر کیا صاحب چوانان یرات مرادات ویرات مرادات سوری شعبان ولکنسی است تفسیر پراوس یر تسویر یقرین مکتب تفسیر پراوس مثال ابتنی امیش راست جاء احل شعبان تفسیر اخش تفسیر النمونا حد اخوان تفسیر النمونا شعبان احسر مطابق انہا اندر شعبان مشهور تفسیر احسن انہا انتر توسیر اخوان اعلی تفسیر کرم فرمان کی سوری شزانان ام آیت مبارکتا مراد کی قرآن مجید شکو متنازل شبی قدر اس ماہرم زان سندر شراحتی یہ مجھے تفسیری کاران ام پت بچو اس معروف جن دیوبند آلم چو مولانا عشرف علی تھانوی رحمه اللہ تم چاہت آیت کریم اس تفسیر لکن فرمان کی باز لوگ چوی گمان کران لیلت مبارک انی شمراد شبی براد مگر تمان پت بان اکید سود کرن درست کرن ام نش مراد شبی قدر کی اللہ تعالیٰن چوہم لیلت مبارک مراد کرمتان شبی قدر ام پت بچووش جماعت اسلامی کار بوداق امام آلم دین ام سولان چو ابو عالی مودودی رحمه اللہ یہ مجھے پانی اس تفسیر اس آیت کریم اس تفسیر فرمان کی اللہ رب العالم اس آیت نزل کر لیلت مبارک ام نش مراد مہ رمزان اشراعات شبی قدر اشراعات ام پت بچووش آل الحدیثا ند امام آلم دین حافظ اللہ دین یوسف رحمه اللہ یہ تفسیر سندر لکان کی اسو قرآن موزل شکمتا یہ شکمت لیلت مبارک سندر اور لیلت مبارک شبی قدر حضرات لدھو یلیس فروت لیتر سمجیش لیلت مبارک نشکا چو مراد ام علاو دشو واری صاحب کی بادلیل دیوان ام سوری حدیث زائف گر کرار علمائی دیرو رو اخ حدیث مبارک رویترنس بیان اس بانی شوان آت متعلق ان اللہ عز و جل ینزل لیلت نصف من شابان الی سمائی الدنیا فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم الکل فرمانو کی اللہ رب العالمین ات روز اندر ازا مرادیم صاحب نیوان چوکہ پندہیم شابان ام روز اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سپر نزل کران اس پس یقین تی ایمان یہ آسون کی اللہ رب العالمین حر روز مز آسمان دنیا سپر نزول کران حر روز من شاء اللہ رب العالمین آسمان دنیا سپر نزول کران ام پر چوکہ دعوت دیوان قوم پر آلو دیوان چاکہ اس میں مانگ بکارا ساتا چاکہ سو صاحب اس میں روز کتو مانگ بکارا سیادا لہذا کیا صاحب ونانچو یہ چو خاص پندہیم شابان اور ات متعلق چو امام ترمید رحمه اللہ فرمان فرمان حدیث آئیشہ لا نعرفو الا من هذا الوجه یہ اکھ حدیث موارک بیان کران چو اچھ صرف یہ آخر روایت وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِفُ هَذَا الْحَدِيث اور محمد یزن اکھ راوی چو یہ شخص مزید حدیث یعنی ضعیف قرار دیوان قرار کی یہ حدیث یزن راوی آتن در چو یہ ضعیف یہ پر سمجھا بوتا ہے کہ اگر کھا انسان ایسنش کھا حدیث باتان چو اگر دے سمجھنی استطاعت ایس انشاءاللہ دے سمجھو یہ کہ کہ اگر حدیث موارک بیان کرنے فرمو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محدثین کرام شو تھا تم چطابان یوسی واند وول چو امس کرو گوڑتا حقیق ام کچھ بوز مجھے ام کم کتاب اندر تول صاحبان تول کتاب اندر پتی کتاب سنی اس کتاب لکن مولا ہے ام اس مطالع کی وشنی صاحب کتاب ام کت انی حدیث موارک یل ست کر تذکیری مکت انی حدیث موارک واتان چو بیک صاحب سنی شن اور مزی شکا صاحبہ کن شون پیلن حدیث آسانی چو یلن بیان آسانی شکر محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تک اشریب تھا انیاد کی قوم اس اندر وطن بس ما حدیث بیان کروین تم کذاب دجال وطن یم اپس حدیث منان آسان سوچی یہ مراد کی مسمان بیان کرو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مگر سو ایسن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تک اشریب تھا تاچی یہ کی یہ لیساند بگان بگان چو مزی شکا صاحبہ نیاران یہ مجھنی حدیث موارک بوزموت چاہسان مگر تیم سو ناو چاہسان لکمو دی موارک کو علماء چو لکان محدیثین چو لکان برابر امیس صاحب سن جکر امچنی حدیث موارک بوزموت کو مکلی حسان دیتی یہ حدیث صحیح باد یویش مراد کی اشیل بننا قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اشکران باسے بوز چھے اچھنٹ کرانیس مگر یم خدر کسو کھڑا اس کے اس کو تحقیق حدیث موارک اس میں چھو یہ حدیث موارک کتاہی بندر چھو مولی صاحب سے مولی صاحب حاواز حدیث موارک یہ کاروانو اس کے اگر لڑائی حسان کرنی سنتاً مزکویتا اتمام اسم کرنی یل تم بیان اس کرنی کشتش بوزانی قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تم اس پنن چشم نام کرن تم اس پنن کلبون کرن کشو بیان کرن محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس کرو عبادت تبی اتاعت اس بوزی حدیث موارک اس کرو عبادت اس کرو عبادت تفرما برداریوین رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم واری اس بابشو علماء اکرام ذکر کرمیتا که بدعات کرنی کشتے اس بابشو تقریبا شو علماء اکرام صیتر اس باب لکمیتا که مو اس بابو ہندی زر یہ آخ انسان ات بدعات سکن گسان جن گوڑن نک سببشو علماء فرموان گوڑن نک سببشو جہالت انسان ام بوزت امکور بوزن کمی اعتبار ام بوش گرس موش یہ رات مناوان اشوز جدی عب جدی مناوان اشوز بڑبا بیو دوح مناوان یہ رات مناوان مناو سو انسان یہ جہالت انسان تقریبا دین چو دلائل لکن بنابنوان کرنا عبادت چوان دلائل لکن بنابنو کرنا اگر که تیزو نماز پره که تی عبادت کره تشکوڑ تییگ وشنات تشکوڑ حکم وشنات احکم چو حکم جت متمیح تقریبا اشتار نیقین تی امان اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین دین اسلام چو اللہ رب العالمین مکمل قرمت یا نکر که انسان کام نزیحت رایت انسان نکر ایجادیت مسکر عبادتا تجیزش مکمل قرمت اللہ رب العالمین قرآن مجید سیدن یہ مکمل قرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین سیدن امپا دیسان تربیت کر قومس صحابه کرام رضوان اللہ علیہم اجمعن رب اسم اقا دعا رب عزبا چوزی بدعات ونشن رب عزبا چوزی خلافات ونشن رب عزب سنت احتمام کنو توفیق سنت احتمام کنو توفیق رب عزب اتاعت کنو توفیق رب عزب فرمان برداری کنو توفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ